دیکھئے بڑی سادہ بات ہے بڑی بڑی وزیراعظم بچارہ بڑا کچھ کہتا ہے وہ تو اس نے تو چنیوٹ سے سونا بھی نکال لیا تھا اچھا اس کو چھوٹ دے اس کی ایسے ہی علاہتیں بچارے کے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ چھوٹے پردے کا پہلوان تھا وہ جیسے ہی بڑے پردے پہ گیا یہ ایسے ہی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ گاڑی کو سمندر میں ڈال دیں تو اس نے ڈوب جانا بھاگنا نہیں ہے وہ بچارہ اس دنیا کا بندہ ہی نہیں تھا جیسے اس کو ڈال دیا وہ ہے زیادہ زیادہ میئر کسی شہر کا لگا دیں زیادہ ڈی سی لگا دیں کمیشنر لگا دیں بوٹ پانی کے پین کے کھڑا ہو جائے گا وہ لوگوں کے سر پہ ایسے ایسے ہاتھ کر دے گا وہ دیکھا ہے نا آپ نے جیسے سر پہ آتھ رکھ رہا ہے اس کی بات نہیں سن رہا بس سر پہ آتھ رکھ رہا ہے کیمرا آن ہے اس کے یہ کام ہے اس سے آپ کیمرا آن کریں شوٹنگ کرائیں شوبازی کرائیں کام قتم وہ بچارے کو در پسا دیا نہ اس کو پتا ہے میں کدھر جاؤں نہ پسانے والوں کو پتا ہے اب اس کو کدھر لے کے جائیں بات یہ ہے فنانشل ٹائم سوال میں کبھی نہیں چھوڑتا ہوتا ہے یاد رکھئے گا فنانشل ٹائمز کو بڑی سادہ سٹوری ہے یہ 1.3 ملین کیا ڈیکلیئرڈ تھے تحریک انصاف کی طرف سے چھپائے ہوئے تھے نہیں کس نے بتایا تھا یہ ہم نے کیا ہمارے اکاؤنٹس میں ڈیکلیئرڈ تھے 2012-13 جب یہ آئے بالکل ڈیکلیئرڈ تھے یہ کہاں سے کٹھے ہوئے ایک ڈینر ہوا اس میں کون تھے پاکستانی تھے جس نے ڈینر ارنج کیا اس نے بیانے الفی دے دیا اچھا جی نکوی صاحب بہت برے آدمی ہیں کیا وہ برے آدمی تھے 2012-13 میں ان پر کوئی کیس تھا کیا وہ کلین سٹیزن نہیں تھے کیا وہ پاکستانیوں کے لیے آپ کے ملکہ کوئی بیوروکریٹ ہو آپ کے ملکہ کوئی صحافی ہو کوئی بہت بڑا ڈاکٹر ہو وہ گداری کے جرمیں پکڑا جائے تو جن سارے لوگوں نے اس کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے سلوٹ کیا ہوتا ہے سٹار لگائے ہوتا ہے وہ سارے مجرم ہیں انہیں کیا پتا ہے اس نے دس سال کے بعد کوئی جرم کرنا ہے کے نہیں آج بھی عارف نکوی صاحب کے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں ہے الزامات ہیں یہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ جو بھی پاکستانی بینونی دنیا میں تکڑا ہو جاتا ہے ایک ہندوستانی لابی اس کو نیچے کرنے کے لیے اس کے اوپر الٹے سیدھے الزامات لگاتے ہیں ہم نے امریکہ میں بھی دیکھا ہے یہ پاکستانیوں کے ساتھ ہوتا ہوا ہم نے دبائی میں بھی دیکھا ہم نے یہ یوکے میں بھی دیکھا ہے کہ کوئی پاکستانی تکڑا ہو جائے سیاست میں بزنس میں کسی صحافت میں اس کو انڈین لابی دبانے کے لیے کام شروع کر دیتی ہے اب نکوی صاحب کے اوپر تب تو کوئی جرم بھی نہیں تھا جب انہوں نے یہ فنڈریزر کیا وہ ایک کلین نیٹ بہت ہی بائزت اور بہت ہی رول موڈل پاکستانی تھے انہوں نے فنڈریزر کیا وہ پیسہ کٹھا ہوا ہم نے ڈیکلیر کیا ہم نے بتایا ہم نے الیکشن کمیشن کو دیا یہ پیسہ ہمارے پاس آیا تھا اور آج بھی ان پر صرف الزامات ہیں لیکن ایک الزام اسی سٹوری میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے بیس ملین ڈالر رشوت دی ٹھیک ہے نا جی نواز شریف کو اس کا جواب کس نے دینا ہے اس کا ابراج گروپ مجھے نہیں بتا انہوں نے دی کہ نہیں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ اس سٹوری نے الزام لگایا جیسے اس میں ہمارے پر الزام لگا دیا ہو سکتا وہ الزام بھی جھوٹو مجھے نہیں بتا لیکن ہے تو صحیح نا ہم نے تو پیسہ اکٹھا کیا اوورسیز پاکستانیوں سے بڑا فخر ہے پہلے بھی کیا آئندہ بھی کریں گے ہم آپ کی طرح چار سیٹھوں کے ساتھ مل کے ان کے پیسے سے الیکشن لڑکے بعد میں ان سیٹھوں کو فائدہ دے کے عوام کا خون چوسنے والے نہیں ہیں ہم دس دس ڈالر سو سو ڈالر اپنے پاکستانیوں سے کٹھا کر کے آپ لوگوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور پہلے بھی حکومت میں تھے آج دوبارہ حکومت میں بیٹھے ہیں اور انہی پاکستانیوں کی مدد کی وجہ سے بیٹھے ہیں گورنر راج لگانے کی کوشش کریں تو ہم بالکل ویلکم کریں گے کیونکہ جب قرآن میں بڑا واضح اللہ نے بتا دیا ہے کہ وَتُوِزُّ مَنْتِشَا وَتُوِزُّلُّ مَنْتِشَا جب آپ کے مقدر میں زلت لکھ دی جائے اس کے بعد آپ کتنی بھی کوشش کریں گے جتنی کوشش کریں گے زلت اور ملے گی تو میں بلکہ ان سے گزارش کروں گا کہ ضرور لگائیں گورنر راج تاکہ اگر کوئی لٹر پیانا لے رہ گئے نہیں تو وہ بھی تو انہوں پبلک کو لوں پیانا جانا سو پیاز یہ کھا چکے ہیں اب لٹروں کی باری شروع ہے کھانے دونوں پڑھنے ہیں اور اگر گھنتی بھولے تو کام دوبارہ صفر سے شروع ہونا ہے جی نینا چار چار پچھو میرا بھی نینا پچھو 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 چار چار پچھو مجھے یاد ہے پہلے دو تین مہینے بڑے ہی اوکھے سانڈ اے ذرا دوبارہ حوابت لیا دو تین مہینے بڑے اوکھے نہیں پر ٹھیک ہو جائے گا موسم سانڈ باتوں نکل جائے گا کس کے ساتھ کس کے ساتھ پوچھ لے نا نا پوچھ لو حمد کرو نا سوال پوچھا ہے تو پورا پوچھو پورا پوچھو پورا نام اس کو لینے دینا آپ نہ مدد کریں اس کے موہ میں زبان ہے کس کے ساتھ تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے ہمارے معاملات ان کے ساتھ سیٹل نہیں تھے ہمارے ساتھ جو ہوا وہ ان کے ساتھ معاملات نہیں سیٹل ہونے کی وجہ سے ہوا آپ کا نام کیا ہے یہ جی فراز صاحب جی این این سے کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرلز کے ساتھ ہمارے جو تلقہ ٹھیک نہیں تھے اس کی وجہ سے ہماری حکومت گئی تو آئی ایس پی آر صاحب ذرا چٹھا صاحب سے بات کریں کہ ان کو پورا مکمل جواب دے کہ ہمارے تلقہ ٹھیک تھے یا غلط تھے یا آپ انہیں جواب دیں جو ہماری رسپونسیبیلٹی ہے اس قوم کے اندر صاف ستری سیاست کرتے ہوئے کہ ہم کرپشن کے خلاف بولیں کوئی سکینڈل سامنے آتا اسے لے کے آئیں اس کو سزا دلوانے کوشش کریں ہم نے اپنی پوری کوشش میں ان چوروں کو لے کے آئے ہم ہی ہیں جنہوں نے نواز شریف کو سزا دلوائی ہم ہی ہیں جس نے مریم کو ایک منٹ سن لے نا اب آپ شوقیہ نہ نہ کریں باتیں میں مل کے آئے تھا جیل میں ایسے نہ کریں نا میں آپ سے سن لیجئے ہم ہی ہیں جنہوں نے نواز شریف کو سزا دلائی میں خود جیل میں مل کے آئے تھا ہم ہی ہیں جس میں غلط ڈاکومنٹس دینے اور جھوٹ بولنے اور وہ ساری چیزیں کرنے میں مریم کو سزا دلوائی ہم ہی ہیں جن کی وجہ سے عساق ڈار باہر بھاگا ہوا ہے ہم ہی ہیں جس کی وجہ سے سلمان شہباز باہر بھاگا ہوا ہے ہم ہی ہیں جس کی وجہ سے اس ملک کے اندر یہ بات ہونا شروع ہوئی عمران خان کی وجہ سے ورنہ تو یہاں بات ہی نہیں ہوتی تھی ایک سیکنڈ مجھے جواب دلیں دیجئے نہیں نہیں دوبارہ سن لیجئے کیسز یہ پہلے کے اٹھائیں ہم نے پیروی ہم نے کی ہے ہم نے آواز بلاند کی کہ ان کیسز کی کچھ کچھ نہ کچھ ہو آپ یہ دیکھئے کہ کس طریقے سے مقصود چپڑاسی کے کاؤنٹ میں سولہ عرب آیا آپ میرے سے یہ سوال پوچھیں گے کہ کوئی سزا نہیں دلوائی تو جرم میرا ہے جرم تو ان کا جنہوں نے انہیں سزا سے بچایا ہے اگر آپ واقعی تگڑے رپورٹر ہیں اور آپ نے تنخواہ واقعی پوری حلال کرنی ہیں تو پھر آپ پتہ کریں کہ کس نے سزا سے بچایا ہے ہم نے تو پوری کوشش کی ہم تو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں میری جان پوری کوشش کی جی مغل صاحب اچھا آپ غصہ نہ کریں نا نہیں نہیں آپ غصہ آپ بھی فائنڈ آٹ کریں ہم بھی کر رہے ہیں جی آجیں آجیں آئیں سوال سوال کریں نا آپ نے کرنا ہے دیکھئے دو باتیں یہ آلیڈی ریفرنس کا حصہ ہے نیب کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا نیب سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ شفاف اس پہ انویسٹیکیشن کریں پوچھیں ان سے یہ پیسہ کہاں آیا اگر نیب میں ہمیں انصاف ہوتے ہیں نہ نظر آیا تو جو کوئی فورم ہوگا اس پہ جائیں گے اور جس بھی سکینڈل کی آپ بات کریں وہ آفتاب صاحب کے بارے میں ہو کسی کے بارے میں ہو ہم چاہیں گے کہ اس کی بالکل ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہو اس کے لیے نیب نے کرنی ہے پنجاب کے انٹی کرپشن نے کرنی ہے ایف آئی اے نے کرنی ہے سپریم کورٹ نے کرنی ہے بالکل مکمل انویسٹیکیشن قوم گا کیونکہ اب وہ سورج غروب ہو چکا جس میں قوم کا پیسہ کھایا جاتا تھا اور پھر پریشر ڈال کے ڈیفرنٹ پریشر گروپ سے یہ کہہ گے کہ کیونکہ پہلے کسی کو سزا نہیں ہوئی تو اب بھی اب بات نہ کریں یہ تو کوئی رواج نہیں ہے اگر کسی کو سزا نہیں ہوئی تو نئے جرم پر بات کرنا بند کر دیں گے یہ بھی شرمندگی کی بات ہے پاکستان کے لیے کہ چور بچ کے نکل جاتے ہیں ہمارے انڈر تو عدالتیں نہیں تھی ہمارے انڈر جو کام تھا ہم نے تو وہ رکھ دیا عدالتوں کے سامنے ثبوت بھی رکھ دیے ہم نے تو اسی طرح سے ڈاکومنٹ رکھے تھے مقصود چپڑاسی کے اسی طرح سے آپ کو رسیدیں نہیں سب کچھ دیا اگر عدالتوں سے وہ غلط طریقوں سے جھوٹ بول کے جیسے آج کمردر تھا اور اس کے بعد ہیلیکاپٹر پہ چڑے پھر رہے تھے آج بیٹے کو بھی کمردر تھا پچھلے دو مہینے جب چیف منسٹر تھا تو کمردر نہیں ہوا تو اگر یہ مافیا جو ہے یہ بچ نکلتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم چھپ کر جائیں ہم آگے سے یہ کام نہ کریں بالکل کریں گے جتنی زمین ہم نے باگزار کروا ہی پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوئی جب ہم بیٹھے تھے نیب نے جو پیسہ ریکاور کیا وہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا جتنا صرف تین سالوں میں ہوا اسی طریقے سے پنجاب کی انٹی کرپشن نے جو ریکاوریز کی وہ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوئی تو ہماری پرفارمنس جو احتساب کی ہے وہ اگر آپ کمپیر کریں تو سو فیصد نہیں دو سو فیصد نہیں تین سو نہیں وہ پانچ سو فیصد سے زیادہ ہے ہاں یہ بات آپ کی درست ہے کہ اس ملک میں کرپشن ہی اتنی ہوئی ہے کہ سارے نہیں پکڑے گئے اس میں وقت لگنا ہے ساروں کو سزائیں نہیں ہوئیں جس کو سزا ہوئی تھی وہ بھی دھوکہ دعی سے باہر نکل گیا اور جن کو سزائیں ہوئی ہیں وہ لمبی تاریخیں ڈلوارے ہیں جن کو ہونے جا رہی تھی وہ اپنے کیسز لٹکا رہے ہیں کوئی وزیراعظم بن گیا بیرونی سازش سے تو یہ بات درست ہے کہ یہاں پر غریب کے لیے قانون زیادہ سخت ہے امیر کے لیے نہیں ہے تو آسان طریقہ تو یہ ہے کہ اسی آواز میں آواز میں لائیں مشکل طریقہ یہ کہ اس کے مخالب بات کریں اور امیر کو بھی قانون کے نیچے لائیں کرفت کو بھی قانون کے نیچے لائیں جو ہم کوشش کر رہے ہیں اور میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ اس میں ہم آواز بنیں گے نہ کہ یہ کہیں کہ جی کیونکہ پہلے نہیں ہوا تو اس کو بھی چھوڑنے اس کا تو جواب دینا کہ یہ پانچ لاکٹ اتیس زار کہاں سے آئے ہیں کون سی کنسلٹنسی لی ہے جواب دیں دینا چاہیے پبلک آفیس اولڈر ہے آپ کا سوال ہو گیا میں ادھر لے رہا ہوں انہوں نے بھی سختی سوال کرنا ادھر سے لے لیتا ہوں اسی حیثیت سے جس حیثیت سے آپ نے پہلے اطاعت آرڑ کی پریس کانفرنسز بہت ساری سنی تھی اور میں نے پورا عباد میں بنے تھے اور میں نے پورا سنا تھا آپ نے یہ سوال نہیں اٹھایا تھا لیکن آپ نے کیونکہ میرے سے یہ سوال اٹھایا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں میں پنجاب کا شہری ہوں ٹیکس دیتا ہوں حکومتی پارٹی کا ممبر ہوں اور یہاں سے کوئی چیز اتار کے ساتھ نہیں لے کے جاؤں گا صرف ایک قوم کے فائدے کی بات اپنی کمپنی کی مشوری نہیں کرنے آیا کوئی شمپو نہیں بیچنے آیا کوئی پانی نہیں بیچنے آیا جناب کوئی شرٹ نہیں بیچنے آیا کوئی لپسٹک نہیں بیچنے آیا قوم کا پیسہ لوٹا گیا اس کا جو فرض آپ پورا کر رہے ہیں یہاں بیٹھے کوئی فرض میں پورا کر رہا ہوں نہ آپ پنجاب کے منسٹر ہیں نہ میں ہوں جیسے آپ کو بیٹھنے کی اجازت ہے اسی طریقے سے ایک شہری کے طور پر ملے جائے چلے میں اس کا جواب دوں اب لاہور میں تو آپ بھی رہے ہیں رہے ہیں نا اور یہاں پر ایک اقبال نام کا بندہ تھا جس نے میں بہت پرانی بات ہے ڈرموں میں سو بچے کو قتل کر دیا تھا تو آپ معافی مانگیں گے اس کے لیے وہ تو اس کا فیل تھا جس بھی شہر کا تھا اس کا فیل تھا امریکہ میں تو ایسے سے لا زوال پاکستانی ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارا ملک چل رہا ہے ریمیٹنسز کی وجہ سے جن پہ ہمیں فخر ہے ہمارے ڈاکٹر جو دنیا کے بیس ڈاکٹر ہیں وہ امریکہ کے اندر ہیں ہمارے وہ سٹوڈنٹ جو آ کے ہمارا ملک چلاتے ہیں تو ہم کوئی پاگل ہیں کہ ہمیں کسی ملک کے ساتھ نفرت ہے ہم کو پاگل ہیں کہ ہم کسی کے دشمن ہیں نہ ہم امریکہ کے دشمن ہیں نہ ہم ہندوستان کے دشمن ہیں ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ کوئی جو پاکستان کا دشمن بنے گا غلط بات کرے گا اس حرکت کی کنڈیمنیشن کریں گے ہم ہمارے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تلقین ہے کہ کسی سے نفرت کرو نہ ہمارے قائد قائد عظم کی یہ تلقین ہے ہم ہماری تو مسجدیں کھلی ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہودیوں کے لیے عیسائیوں کے لیے سب کے لیے مسجدوں کے دروازے کھولیں ہم وہ قوم ہیں ہم سب سے پیار کرنے والے ہیں سب سے احترام کرنے والے ہیں اور میں کوئی ہوتھے اے ہو جا کم نہیں کیتا کہ میں معافی مانگا پہلے پڑھن گیا تھا پھر وی سال تو اڈے اور انہوں نے بچے انہوں پڑھایا سی سب بڑا چنگا کام کیتا ہے اے ہو جائے کام میں نہیں کیتا کوئی کنسلٹنزی نہیں کیتی میں یونیورسٹی جب پڑھایا تھا آپ کی بائی کے لزام ہے آپ کی بائی کے لزام ہے کہ آپ نے ان کے فائدے کے لیے حکومت کے لیے ان کو فائدہ کچھ ہے اس کا جواب دے جو اس کا فائدہ تھا اس طرح میری شادی نہیں ہوئی تھی جب کا ہے تو ان سے ان کا سوال پوچھے کیونکہ وہ میری بیگم کے طور پر ان کو نہیں اسکالرشپ ملا تو وہ مانگ لے نا ان سے جواب میں ان کو نمبر دیتا ہوں باجی کو ان کو فون کر کے جواب مانگیں وہ میری بیگم نہیں تھی اس ٹائم جب ان کو سکالرشپ ملا تھا میں نے کیسے دے دیا میں تو پیدا بھی نہیں ہوا دیتا پولٹیکس میں یہ یہی رہنا ہے آپ کو یہ اس ملک کی اصل فساد کی جڑ آپ یاد رکھیے چوری ہے اس ملک میں جب تک فانانشل اکاؤنٹیبیلٹی نہیں ہوگی یہ ملک آگے نہیں پڑے گا بور ہو جاتے ہیں آپ مجھے پتا ہے کیونکہ ہمیں نئی قبر چاہیے ہوتی نئی بات اصل مسئلہ یہ ایسے دے نا ثبوت نہیں نہیں وہ ایک ثبوت دیا تھا دیکھئے دیکھئے دوبارہ بتاتا ہوں فرا جمیل صاحبہ ہوں یا نواز شریف صاحب کی صاحبزادی جو ہماری بہن ہے مریم سے جو چھوٹی بیٹی ہیں وہ ہوں جو کسی حکومتی عہدے پر نہیں ہیں اگر ان کے اوپر کوئی کسی کو اعتراض ہے تو اسی طرح ڈاکومنٹ لائے عدالتیں کھلی ہیں ہم عدالت کی بات کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو پکڑ لینا شام تک شاید کا کاناباسی کو ہم کہہ رہے ہیں نیب کاروائی کرے ان کے پاس تین مہینے حکومت تھی ان کے ایک اوپر ریفرنس بناتے ہیں اور واپس آئیں یا نہ آئیں ان کا ملک ہے آنا چاہیے جب ان کو لگے گا آنا ہے وہ آ جائیں گی وہ نواز شریف کی طرح کوئی کنوکٹڈ مجرم یہاں سے بھاگی ہوئی تو نہیں ہے کوئی لیگل گورنمنٹ تو ہے نہیں ان کے واپس آئے نہیں اگر وہ آنا چاہیں اور دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ مصدقہ اصول ہے کہ جب جرنلسٹوں کو بھی خشوگی ہو یا دوسرے لوگ ہوں جب انہیں نظر آتا ہے کہ ان کی زندگی خطرے میں تو آپ چلیں جائیں وہ بری بات لیکن اگر آپ نے سلمان شہباز کی طرح ڈاکے مارے ہو ڈاکومنٹ پڑے ہو مقصود چپراسی پڑے ہو اور پھر آپ آئر چھپے ہو وہ بری بات ہے تو اس لیے دونوں چیزوں میں فرق کر کے جئے